لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے دیکھ لیجی اب اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیں بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عرفات والے مانگیں یا عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے ہیں اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پھر یہ پڑے اللہم مغفر لی یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی پھر اگر وہ بزو کرے اور نماز پڑے تو نماز قبول ہو جاتی اچھا یہ تحجد کے وقت پڑھنے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھنے والی دعا دونوں میں کیا مناسبت ہے کوئی مناسبت بتائیے شاوش عرفہ جو بھی اللہ تعالیٰ اسوانے دنیا پر آتے ہیں اور رات کے آخری اسوانے بھی تو دونوں وقتوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر اس میں دعا کون چیئی ہے اس میں تو اللہ کی تعریف اللہ کی توحید کا بیان ہے دعا کہا ہے اسے دعا کہا جا رہا ہے وہو علا کل شئی قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے سوچئے آپ کی زندگی پر کون سا مسئلہ ہے کیا غم ہے کیا دکھ ہے کیا پریشانی ہے کیا چیز آپ کو بادر کر رہی ہے سوچئے اس کو اور پھر پڑیئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر جب کل شئی قدیر کہیں گے تو کیا کہیں گے اللہ میں قادر نہیں ہوں یہ کام کرنے پر میرے ہاتھ میں نہیں ہے نہ اپنی جان نہ اپنا نفس نہ اپنے خیالات اور نہ اپنا یسوس جسم اور نہ ہی اپنی اولاد اور نہ ہی لوگ میں کسی چیز کے مالک نہیں ہوں لہو الملک ولہ الحمد ہر چیز کا مالک تُو ہے ہر چیز تیرے اختیار میں ہے ان سب چیزوں کو تُو اپنی اطاعت میں قبول کر لے اور ان سب کو اپنی راہ دکھا ہم ہر وقت لوگوں سے توقع رکھتے ہیں لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں مجھے یہ پریشانی ہے مجھے یہ پریشانی ہے ہم نے کتنی بار اللہ کو پریشانی بتائی ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں لوگوں کو مسئل بھیجتے ہیں اپنی پریشانیوں کے دکھ سناتے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے اور پھر بھی انہی کو سنائے چلے جاتے ہیں تو ایسے تمام عوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے چھوڑ کے لوگوں کو اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہیے اور یاد رکھئے جب تک اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہوگی مسائل حل نہیں ہو سکتے کئی سال لگ گئے نا حل نہیں ہوئے آئندہ بھی نہیں ہوگی جب تک اللہ کو نہیں پکاریں گے تو میں آپ میں سے ہر ایک کو جو بھی میری بات سن رہا ہے ایک ایک کو یہ تاقیدن کہوں گی کہ جو بھی زندگی میں آپ کی مسئلہ ہے جو بھی دکھ اور پریشانی ہے اس سب کو دل میں لاکر رو کر اللہ کی قدرت اور اس کی ملک اور اس کی توحید کا واسطہ دے کر اسی سے دعا کیجئے کہ اللہ تو اس پریشانی کو دور کر دے پھر آپ دیکھیں مسئلے کتنی جلدی حال ہوتے ہیں پندے کسی چیز میں قادر نہیں ہیں جو قادر ہے اس کو پکاریے میں ہمیشہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت کیا سوچتا ہوگا کیا کہتا ہوگا کہ کام تو میں کر سکتا ہوں اور بتائیے لوگوں پر آئے جو کسی چیز پر قادر نہیں سب کچھ تو میرے اختیار میں اور دیکھ یہ لوگوں کی طرف راز یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہمیں سخت پیاس لگی ہو اور جس شخص کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو اس کو اگنور کر کے دوسروں کو کہیں پانی پلا دو پانی پلا دو جن کے ہاتھ میں پانی ہے ہی نہیں بتائیے بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے کچھ بھی تو نہیں پھر کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آج آپ نے کسرہ سے جو ذکر کرنا ہے اور جو دعا بار بار پڑھتے رہنا ہے وہ یہی دعا ہے اور اس کو سامعہ رکھ کے تین دفعہ پڑھا پائیں دفعہ پڑھا ساتھ دفعہ پڑھا پھر اس کے بعد جو دل میں دکھ ہے غم ہے پریشانی پھر اس کا ذکر کیا اللہ میرے دکھ دور کر دے اللہ میری ضرورت پوری کر دے اللہ میری پریشانی دور کر دے پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں ایک بار پڑھنے سے بھی اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے کتنی بار قبول ہوگی اور کتنی زیادہ قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد تو اسے اولاد اسمائل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا گویا صبح 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 صدقہ کر دیا آپ نے اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گے اور اس سے دس غلطیاں مٹا دی جائیں گے اور اس کے دس درجات بلند کیے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا اور اگر شام کو کہہ لے تو صبح تک اس کے لئے یہی کچھ ہے تو بیسے تو عادت بنا لیں چاہئے تیتی صبح سبحان اللہ تیتی صبح اللہ پر چونتی سوی بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر اور جو دس بار پڑے اس نے گویا چار غلام آزاد کیے پھر اسی طرح جو دس بار یہ پڑے جس میں بیعد ہل خیر یوں ہی وہی امید کے الفاظ بھی شامل کر دیے گئے ہیں تو جو یہ پڑتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں یہ کلمات اس کے لئے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے گھیر نہیں سکتا یعنی ہر گناہ سے چھٹکارہ ہو جائے گا اور وہ عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے افضل شمار ہوگا مگر وہ شخص اس سے برکری لے جاتا ہے جو اس سے زیادہ یہ کلمہ کہہ دے پھر ان کلمات کے پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں سو بار پڑھنے کا عجر کیا ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کرتا جو کلمہ سو بار یہ پڑھ لے کوئی شخص اگر عام جنہوں میں نہیں پڑھے تو اللہ کوئی رضا کے لئے آج تو کم از کم سو بار اس کو ضرور پڑھ لیں پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد خاص طور پر حفاظت کے لئے یہ کلمہ بہت مفید ہے راز سے ڈرتے ہوں اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوں تو یہ کلمہ پڑھیں جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اس کلمہ کو پڑھنے کے بہت درجات ہے دس لاکھ نہیں ایک ملین نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس شخص کے لئے جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے کچھ لوگوں کے گھر بھی بازار میں سے گزر کے آتے ہیں تو ہر روز عادت بنا لے کہ بازار سے گزرتے ہوئے یا گاڑی بھی گزر رہی ہو آپ کی تو یہ کلمہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دس لاکھ درجے بلند کرتا ہے کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے جو بہاں پڑھتا ہے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں تو اس دعا کو پڑھنے کے لئے کون سے مواقع ہے صبح و شام یا ایک بار دس بار سو بار دو سو بار جتنا پڑھ سکے سوتے وقت ایک بار رات کو آنکھ کھلنے پر ایک بار بازار میں داخل ہوتے وقت ایک بار ہر نماز کے بعد تین بار مغرب کی نماز کے بعد دس بار دورانے سفر ایک بار صفحہ مردوہ چڑھتے وقت تین بار اور عرفہ کے دن انگنت بار دوازی'dہ بارانے سفر لگگہ